بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسول کریم اما بعد نماز اہم فریضہ ہے اور اسے بڑی احتیاط سے اور خشو خضو کے ساتھ اور آداب کا خیال رکھتے ہوئے ادا کرنا چاہیے اور جو انسان اس میں پڑھ رہا ہے اس کے معانی اور مفہوم کو بھی سمجھنا ضروری ہے تلفز کی ادائیگی بھی درست ہونی چاہیے اور مطلب بھی سمجھ میں آنا چاہیے سورة الفاتحہ میں پہلے اللہ تبارک و تعالی کی حمد ہے الحمدللہ اس کے بعد اس بات کا اقرار ہے کہ مجھے بھی اور کائنات کے ذرے ذرے کو پالنے والی ذات وہ اللہ رب العزت کی ہے رب العالمین ہے وہ والحمدللہ رب العالمین اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی دو صفات ہیں رحمت کی الرحمن الرحیم اور اس کے بعد مالک یوم الدین مالک یوم الدین وہ مالک ہیں قیامت کے دن کے یعنی انصاف کا دن عدل کا دن فیصلے کا دن جزا و سزا کا دن کئی نام ہے اس دن کے جسے ہم قیامت کا دن کہتے ہیں تو انسان کے تصور میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اس کائنات کو بنانے والے اس کائنات کی تربیت کرنے والے اس کائنات کے ایک ایک ذرے کی اور ایک ایک چیز کی پرورش اور تربیت کرنے والے وہ اللہ تبارک و تعالی ہے اور اسی پروردگار عالم کی رحمت ہے اور مہربانی ہے اور اسی مہربانی کے سبب مجھے دنیا میں نعمتیں مل رہی ہیں اور دنیا میں مجھے صحت ملی ہے مجھے عافیت والی زندگی ملی ہے مال و مطا ملا ہے اور دنیا کی جو میری ضروریات ہیں ساری پوری کی جا رہی ہیں اسی پروردگار کی طرف سے کیونکہ وہ رحمان ہے اور پھر الرحیم اس کی رحمت خاص بھی ہے جو خاص بندوں کیلئے ہے اور اس کا ظہور ہوگا قیامت کے دن اور وہ قیامت کے دن پروردگار عالم کی رحمتوں کا ظہور ہونے والا ہے یقینی ہے اس لیے کہ مالک یوم الدین وہ اس دن کے مالک ہے انسان کے ذہن میں یہ خاکہ اور یہ تصور ہونا چاہیے کہ جو زندگی میں گزار رہا ہوں اور جو نعمتیں پروردگار عالم کی طرف سے مجھے مل رہی ہیں اور صبح و شام بارش کی طرح اللہ رب العزت کی نعمتیں مجھ پر برس رہی ہیں تو ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ میں نے اپنے رب کے دربار میں پہنچ کر وہاں پیش ہونا ہے حاضر ہونا ہے اور وہاں پر میں نے اپنے کیے ہوئے اعمال کا حساب دینا ہے اور سوالوں کا جواب بھی دینا ہے مجھ سے پوچھا جائے گا کہ تم نے زندگی کہاں گزاری جوانی کہاں صرف کی جو مال تمہیں دیا گیا تھا وہ مال تم نے کس طریقے سے حاصل کیا اور کیسے اسے خرچ کیا یہ سوالات ہیں جو مجھ سے پوچھے جائیں گی اور میں نے ان کا جواب اپنے رب کی حضور دینا ہے اور یہ یقینی بات ہے کیونکہ وہ مالک ہے اس دن کے اور یہ دن اس نے رکھا ہوا ہے اور اس دن کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے ہمارا اس پر ایمان ہے اور یقین ہے انسان نماز میں جب کھڑا ہو تو جب یہ جملہ ادا کرتا ہے تو وہاں انسان کے دل و دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ میں اس رب کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا ہوں جس کے سامنے حاضر ہو کر میں نے ذرے ذرے کا حساب دینا ہے اور یہ نماز جو میں ادا کر رہا ہوں یہ وہ فریضہ ہے جس کا حساب سب سے پہلے لیا جائے گا اور اگر میری نماز درست نہ نکلی تو پھر سارے آمال خراب ہونے کا خطرہ ہے اور اگر یہ نماز درست نکل آئی تو پھر باقی آمال بھی درست نکل سکتے ہیں تو انسان اپنے ذہن میں یہ بات رکھتے ہوئے اپنی زبان سے یہ ادا کرتا ہے مالک یوم الدین اللہ قیامت کے دن کے مالک آپ ہیں لہٰذا آپ کے پاس میں نے حاضر ہونا ہے تو اس دن مجھے رسوائی سے بچا لینا شرمندگی سے بچا لینا اور اس دن کے لیے مجھے پہلے سے ہی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے اور میری یہ نماز یہ بندگی جو آپ کے سامنے میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو اللہ میں اپنے جرموں کا ابھی سے اقرار کر رہا ہوں مجرم ہوں اور موافقہ طلبگار بھی ہو مجھے دنیا کی شرمندگی سے بچائے رکھنا اور قیامت کے دن جبکہ ساری مخلوق وہاں پہ حاضر ہوگی جمع ہوگی اللہ مجھے ان کے سامنے شرمندہ نہ کرنا اس لیے میں کسی اور سے نہیں کہہ سکتا کیونکہ اس دن کے مالک تو آپ ہی ہیں اور آپ نے ہی وہ دن انصاف کے لیے قائم کیا ہے اور اس دن ترازو قائم کیا جائے گا اور اعمال کا وزن کیا جائے گا تو انسان تصور میں رکھے کہ میری اس نماز کو بھی روز خیامت تولا جائے گا رکاتوں کو نہیں گنا جائے گا بلکہ اخلاص کو دیکھا جائے گا اخلاص کتنا پایا گیا عبادت کے اندر اللہ کی رضا کتنی مد نظر رکھی گئی اور پھر اس کے اندر اخلاص کی وجہ سے وزن پڑتا ہے عمل کے اندر اور پھر یہ نماز وزنی بن جائے گی روز خیامت نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کر دیگی تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی حضورِ قلب والی نماز نصیب فرما دیں کہ جس میں دھیان اللہ کی طرف ہو اور یہ تصور ہو ہمارا کہ ہمارے رب ہمیں دیکھ رہی ہے ہماری ہر حرکت اللہ کے سامنے ہے جو میں پڑھ رہا ہوں جو کچھ میرے دل میں ہے جو خیالات میرے دماغ میں چکر کاٹ رہے ہیں پروردگارِ عالم کے علم میں ہیں اور قیامت کے دن یہ سارے راز کھلنے والے ہیں جو سینوں میں ہے وہ بھی باہر نکلے گا جو چھپے ہوئے اعمال ہیں وہ بھی اللہ کے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز کی حقیقی روح نصیب فرمائے اور صحیح معنوں میں اللہ تبارک و تعالی اپنی پندگی کا طریقہ اور صلیقہ ہمیں نصیب فرمائے و آخر دعوانا عنی الحمدللہ رب العالمین